گیان دے ٹریزر میں آپ کا سوگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے دس چمات کارک ٹوٹکے اور وہ بھی گلاب کے پھول سے گلاب سفید، گلابی اور لاغ رنگ میں ادھکتر پائے جاتا ہے حلانکی اچھکر نیرے اور کارے گلاب کے پھول بھی پائے جانے لگیں گلاب کو گلاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ادھکتر گلابی رنگ میں بہت آیات میں ملتا ہے گرمیوں میں گلاب کے پھول کا رس چہرے پر ملنے سے چہرے پر ٹھنڈی ٹھنڈی تاجگی بنی رہتی ہے آنکھوں کی جلن اور پھجلی دور کرنے کے لیے گلاب جل کا پریوب کیا جاتا ہے گلاب کے گھر میں میکتے رہنے سے کسی پرکار کی پریشانی نہیں ہوتی ہے من پویتر اور شاند بنا رہتا ہے اسے جیون میں اصحاب بنا رہتا ہے پھولوں کا ہمارے جیون میں خوشیوں میں بہت یوگدان ہے اس ورم آپ کے لیے جو بتانے جا رہے ہو ہے سنگندیت گلاب کے پھول کے کچھ ایسے اوپائے جنہیں اجماع کر آپ جیون میں سب چھپا سکتے ہیں منکامنا پورتی کرنے کے لیے آپ کسی بھی سکل پکش کے پرثم منگلوار کو تاجگلاب کے پھول بجرنگ بلی پر اگارہ کی سنکھیا میں چڑھیں ایسا لگتار یہ گیارہ منگلوار تک کرنے پر بجرنگ والی پرسن ہو کر صادق کی منکامنا پورت کرتے ہیں پھر اگر آپ کو آشانک دھن چیئے تو کسی بھی شام کو گلاب کے پھول میں کپور کا ٹکڑا رکھ کر اسے جلا دیں کپور کے جل جانے کے بعد اس گلاب کو دیوی کو چڑھا دیں کسی بھی شام کو پھر آپ کو تیجورییں برکت چیئے تو گھر میں برکت ہے تو منگلوار کے دن لال چندن لال گلاب اور رولی لے کر انہیں ایک لال کپڑے میں باند دیں اور اسے ایک سپتہ کے لیے مندر میں رکھتے ہیں ایک سپتہ کے بعد ان کو گھر یا دکان کی تیجوریوں میں رکھتے ہیں اس اپائے سے پیسہ پانی کی طرح برط نہیں بہے گا اگر آپ بیمار رہتے ہیں تو روگ نیوارن کے لیے آپ کو جو کرنا ہوگا میں آپ کو بتا جاتا ہوں اگر گھر کی کسی صدر سے کہ سواست میں صدھار نہ ہو رہا ہو تو اسے ایک دیسی اکھنڈیت پان گلاب کا فول اور کچھ بتا سے روگی کے اوپر سے اکتیس بار اٹھا رہے ہیں ان کو چراہے پر رکھتے ہیں اس کے پرواؤ سے روگی کی دشہ میں سگرتہ سے صدھار ہو جائے گا اگر آپ رین سے مکتی چھاہتے ہیں اگر آپ نے بھار وغیرے لیا ہوئے اور نہیں چھتا کر با رہے ہیں تو اکھنڈیت پانکڑی والے پانچ گلاب کا فول لائیں اس کے بعد سوہ میٹر سفید کپڑا سامنے رکھ کر بچھائیں اور گلاب کے چار فولوں کو چاروں کونے پر باندھ دیں پھر پانچ گلاب کے فول مدھے میں ڈال کر گانٹ لگا دیں اس کے بعد اسے لے جا کر کسی بہتوئی ندی میں پروبائید کریں اس اپائے سرین مکتی اور گھر میں سکھ سمیدھی کی پرابتی ہوگی پھر پانچ گلاب کے فول ایک چاندی کا پتہ تھوڑے سے چاول اور گوڑ لیں اور انہیں ایک سفید رومان میں رکھتی چھئے کسی بھی سمبار کو وشنو اور لکشمی کے مندر میں جا کر رومان کو رکھ کر ان چیزوں کو ہاتھ میں لے لیں اور ایکیس بار گائیتری منت کا جاپ کرنے کے بعد ہر جاپ کے بعد کہیں کہ میری پریشانی دور ہو میں قرد سے مکت ہو جاؤ ایسی پراتنہ کریں پھر سبھی ساماگری کو اگٹھا کر کے سب کو لے جا کر بہتے جل میں پروبائید کر لیں یہ آپ رکھ لیا کم سے کم ساتھ سمبار تک کرنی ہے اگر آپ کا بچہ بیمار ہے اور جو بھی کھاتا ہے وہ اُلٹی کر دیتا ہے تب ایسے میں ایک پان کے پتے پر ایک بندی کا لڑو پانچ گلاب کے پھول رکھ کر بچے کے اوپر سے سات بار اُسار کر چپ چپ کسی مندر میں رکھ کر آ جائے اس سب کے کسٹوں سے چھٹکارہ مل جائے گا اگر آپ کی کام رکی ہوئے ہیں تو رکی ہوئے کام شروع کرنے کے لیے آپ کو جو کرنا ہوں میں آپ کو بتا جاتا ہوں جسی دیکھتی کے کارے میں بادہ ہاتھی ہو کارے ہوتے ہوتے روک چاہتے ہوں ایسے جاتا کو گلاب پہ اُپائے کرنا لاپرسہ بھی ہوگا پورنیما کے دن تین گلاب اور تین بیلا اتھوہ چمیلی کے پشپ سباس نانیادی سے نبریتھ ہو کر کسی ندی میں بھی سرجیت کرنا چھئے اس پریوک کو پانچ گلی مار اگتار کرنے پر اچھے پرنام ملنے پرارم ہو جائیں گے اگر آپ کو روجگار چھئے تو منگلوار سے پرارم کرتے ہوئے چالیس دنوں تک روز صبح کے سمیں ننگے پہر ہرمان جی کے مندر میں جائیں اور انہیں لال گلاب پر پھون چڑھیں ایسے کرنے سے اسے دنیا آپ کو روجگار مل جائے گا پھر گلاب کا دودھ گلاب کا دودھ لگا کر لکشمی کے اپاس نہ کریں ماں لکشمی کے مندر میں ہر سپرواہر کو جا کر آپ گلاب چڑھیں دھنیواد آپ ہماری چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیجئے دھنیواد موسیقی